بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ سر آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے آپ یہ بتائیے گا کہ کل آپ نے یہ بیان دیا تھا کہ سینٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کو پیسوں کی آفر کی گئی ہے جیسے پچھلی دفعہ کی گئی تھی تو ان عراقین نے خود پارٹی کو آگاہ کیا ہے یا آپ کو اپنے طور پر پتا چلا ہے حکومت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ آپ کو اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے سلام یہ اب کوئی ڈکی چپی بات تو ہے نہیں کہ سینٹ الیکشنز میں پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے منتخب نمائندگان کا جمعہ بزار لگتا ہے عوامی منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو اسی تناظر میں آپ نے دیکھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف نے ایکشن لیا کہ جن ایم پی ایز نے جن لوگوں نے پارٹی ٹکٹ کے اوپر آ کر انہوں نے اپنے ضمیر کا سعودہ کیا اور ہم نے ان کو نکال دیا دوسری جانب سے آپ اخلاقی گراوٹ کا یہ میار دیکھیں کہ چار چار ایم پی ایز پہ دو ہزار اٹھارہ میں دو دو سینٹرز منتخب ہوئے اور وہ دن رات آ کر ٹی وی پہ اخلاقیات کا باشن دیتے ہیں تو یہ ایک بلکل نیا پاکستان اور پرانے پاکستان کا اتنا بڑا تضاد ہے جس کے اوپر خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے اتنی بڑی سٹرگل کی اور ہم نے یہ ایکشن لیا اسی وجہ سے کہ عوام کو پتا چلے لیکن یہ صرف سنگل سائٹ سے نہیں ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے یہ ہر پارٹی میں آپ دیکھ لیں کہ خرید و فروخت کا ایک پورا جمعہ بزار لگتا ہے اس الیکشنز میں بھی جو ابھی کل ہونے والے انشاءاللہ اس میں بھی اوپوزیشن نے اپنی ریت کو اپنی تاریخ کو برقرار رکھا انہوں نے پیسوں کے تیلے کولے بیکس کولے اور منتخب نمائندگان کو خریدنے کی کوشش شروع کر دی اب ہمارے کچھ ایم پی ایس کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا دیکھیں الحمدللہ بعض امیر ایم پی ایس بھی ہوتے ہیں ہیں الحمدللہ پاکستان تیری کے انصاف میں بڑا ایک ریفائنمنٹ کا پروسس ہے ہماری بارڈی میں کہ جو جو بھی ہوتے ہیں میں صرف یہ پوسرہ تصر آپ انہوں نے خود بتائے آپ کو انفرمیشن آپ کو خود مل گئی ہے یا آپ کے ایم پی نے بتا دیا کہ ہمیں پیسوں کی آفر ہوئی ہے ہاں جی اکبر میں تھوڑا سا پرسپیکٹف کلیر کر رہا تھا تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں خود رابطہ کیا جب ان کے ساتھ رابطہ ہوا کچھ کے ساتھ فون پہ رابطہ ہوا کچھ کے گھر گئے اور انہوں نے ہمیں خود ریپورٹ کیا پارٹی لیڈرشپ کو ریپورٹ آ گئی ہے اور اب اس کے اوپر ہم اپنے اگلے لائے حمل کا آپ کو بہت جب بتائیں گے بڑی اچھی بات آئی ہے اچھا کامران صاحب یہ بتائیے گا کچھ شیئر کریں گے کہ ان کے نام کیا تھے اور کتنے عراقین کو آفر ہوئی اور کس نے آفر کی کتنے پیسے آفر کیے دیکھیں یہ میرے خیال سے کبل از وقت ہے ہماری اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اس حوالے سے رابطہ ہے کچھ ہماری ایسی روایات بھی ہیں لیکن میں یہ آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ جو لوگ ان معاملات میں ملوث ہیں ان کو ہم بہت جل بے نقاب کریں گے ان کو سامنے لے کر آئیں گے الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے صرف پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے اتنا ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ہولڈ رکھیں باقی ہمارے پاس ان کے ثبوت بھی ہیں کچھ کے جو رابطے ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جسر حکومت نے جو خیبر پختونخواہ سے بلا مقابلہ انتخابات کے لیے آفر کی اپوزیشن کو کچھ سیٹس کی انہوں نے اس پر کیا جواب دیا ہے اپوزیشن کا اس پر کیا جواب آیا ہے پنجاب میں تو بڑا اہمکیب لی یہ سب معاملہ تیہ ہوگی دیکھیں اکبر بڑا مزہ کا خیز اپوزیشن کا رویہ ہے یعنی آپ ذرا یہ دیکھیں کہ تین ایم پی ایس کے اوپر ایک جماعت جو ہے وہ خواتین کی نشست پر کڑی ہو رہی ہے ایک جو ہے وہ چھ ایم پی ایس کے اوپر جنرل نشست پر ایک جو ہے وہ پانچ ایم پی ایس کے اوپر ٹیکنو کریٹ پر ایک جو ہے بارہ ایم پی ایس اور پندرہ ایم پی ایس تو یہ ان کا آپس میں اتنا بے ربط ہے ہم نے افہام و تفہیم کی جو فضاء ہے وہ قائم رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رابطہ کیا جیسے پنجاب میں ہوا پنجاب میں ہم نے جس کا جتنا منڈیٹ تھا جس کا جتنا جسہ تھا اسی حصہ سے ان کو حصہ ملا انہوں نے اس بات کو شاید کمزوری سمجھ لی اور وہ ابھی بھی اسی غلط فہمی میں ہیں کہ وہ پانچ اپنے امیدوار جتوائیں گے میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو ساتھوہ امیدوار ہے ان کا جنرل نشست کے اوپر وہ بھی بڑا مشکل سے جیتے گا انشاءاللہ اوپوزیشن کا اور ٹیکنو کریٹ وومن کے اوپر تو یہ انشاءاللہ سوچے بھی مت ہماری تعداد بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے ہماری دو تہائی اکثریت سے بھی زیادہ ہے اور ان کے لوگ ہمارے ساتھ والنٹریلی رابطے میں ہیں ہمارے پاس ہم نے ان کو کوئی آفر نہیں کہ نہ ہمارا کوئی اس طرح کا ارادہ ہے الحمدللہ لیکن ان کی طرف سے جو رابطے ہو رہے ہیں بہت بڑا سیٹ بیک آئے گا تو اوپوزیشن کو آئے گا اور پھر یہ کل کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کل کو میڈیا پہ کیا کہیں گے کل کو کیسی بڑھ کے ماریں گے رونا پیٹنا ان کا ہوگا تو انہوں نے شاید ہماری جو آفر ہے اس کو غلط فہمی میں بلکل یہی میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے جواب کیا دیا جب آپ نے رابطہ کیا ان سے کہ پیشکش کرتے ہیں دو نشستوں کے لیے جنرل تو ان کا کیا جواب تھا اور کیا کیوں پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ یہ بہتر نہیں ہو جاتا اگر سارے ہی آپ کے سینیٹر بن جائیں گے تو دیکھیں ایک ہماری صوبے کی پارلیمانی روایات ہیں ایک ہماری پختونوں کی اپنی روایات ہیں ہم جرگے کے دروح ہم افعام و تفہیم سے زیادہ تر مسائل حل کرتے ہیں ہم نے ڈائی سے تین سال اپوزیشن کو یہاں پہ چلایا ان کے مٹیبر میمبرز ہیں ہم نے پھر بھی ان کے منڈیٹ کا احترام کیا ہم نے ان کو اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر ان کے منڈیٹ کو ہم نے تسلیم کیا ہم نے اسی فضاء کو کانٹینیو رکھنے کے لیے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے بھی یہ انسٹرکشنز دیں کہ یہ جو ہورس ٹریڈنگ کا لیبل لگتا ہے بعد میں عزت والے انٹیگریٹی والے ممبران کے اوپر سوالیاں نشان اٹھتے ہیں یہ باتیں پھر سے نہ آئیں سختون خواہ سے کم از کم یہ باتیں نہ آئیں اس وجہ سے ہم نے رابطا کیا تو تھرڈ سے بھی زیادہ ہے آپ کے پاس کامران بھائی اور 144 کے ایوان میں سو سے زیادہ آپ کے ایم پی ایز ہیں اس کے باوجود ابھی کیا ایسی ضرورت پڑی کہ عاطف خان صاحب کو دوبارہ ان کرنا پڑا سینٹ ایلیکشنز پہ پرویس خٹک صاحب ایسے کئی نظر نہیں آرہے جتنے مشابرتی اجلا سینٹ کے حوالے سے وزیریعظم کے ہو رہے ہیں وہ کہاں پر غائب ہوئے ہیں کیا یہ وجہ جو بھی بائی الیکشن آرہی ہے نوشہ رہے میں پی ٹی آئی یا پھر جو بیان دیا تھا انہوں نے پہلے جی پرویس خٹک صاحب خیبر پختون خواہ میں ہمارے ساتھ ہیں وہ ساری اس پورے پروسس کو وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہماری پوری پارٹی الحمدللہ انٹیکٹ ہے جو ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات تھے جو ہوتے ہیں بڑی پارٹیوں میں وہ بھی ریزولف ہو گئے ہیں الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر نے خود اس میں انٹروین کیا ہے اور اب اس طرح کی کوئی سیچویشن نہیں ہے ایک آدھ ممبر کی جو بات تھی وہ بھی یہ آپ کو پتہ ہے بڑی جماعتوں میں یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں لیکن ایک ہماری ایم پی اے کی میں ذرا سپیشلی وہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے بیان کو جو ہے بڑا توڑ مروڑ کر لیکن انہوں نے پھر کلیریفیکیشن کر دی کہ جی یہ میری اپنی جماعت ہے میرے اختلافات ہو سکتے ہیں یہ جمہوری روئے ہیں لیکن کسی صورت نہ میرا ووٹ کہیں جائے گا نہ میرا نظریہ کہیں جائے گا تو یہ میرے خیال سے ہماری پارٹی کی ایک الحمدلہ اچھی روایت ہے اور اس کو ہم جاری اور ساری رکھیں بہت شکریہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں کامران بنگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ